جناب سپیکر سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں سب تعریفیں اس رب کے لئے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے سپیکر صاحب پچھلے دو ہفتوں سے ایک ہیجانی کیفیت میں یہ قوم مبتلا رہی اجلاس بولایا گیا اور اس کا ایجنڈا جو تھا وہ صرف لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن تھا ادھر سے اٹھ کر حملہ ہوتا ہے اور اجلاس کی کاروائی چلنے نہیں دی جاتی اس کے بعد ایک اور تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو کہ لیگل سپوکسمن ہوتا ہے کسی بھی صوبائی حکومت کا سپریم کورٹ میں وہ بیان دیتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں گے اور آپ سپریم کورٹ کے جو سٹیٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کی آپ اس کی پاسداری کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایوان کے دروازے محزز میمران پر بند کر دیے جاتے ہیں ڈپٹی سپیکر جو ہے اس کے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں آپ نے تو ایک آئینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اجلاس طرف کیا سپیکر صاحب یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے اور آج پھر ایک دفعہ تیسری مرتبہ یہ ایوان اکھٹھا ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے کہ سب میرے محزز میمران روزہ رکھ کر صبح یہاں پر ساڑھے نو سے بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم لابی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں پتہ لگا کہ آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے آپ کے راسترم پر آ کر زدو کوب کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر حملہ نہیں ہے اس ایوان کے تقدس پر حملہ ہے اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھا سپیکر صاحب وقت گزر جاتے ہیں لیکن کردار یاد رہ جاتے ہیں میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا کسٹوڈین آف دہ ہاؤس جس نے حلف لیا ہے اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کا آئین کی پاسداری کا کیا یہ حلف اتنا کمزور ہے خدا نہ خواستہ کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آئے تو وہ اسی معزز ممران کے اوپر ایوان کے دروازے بن کر آ دیں اسیمیلی سیل کرا دیں آپ پر حملہ کرائیں میں اس معزز ایوان کے اندر جتنے بھی عراقین بیٹھے ہیں ان کے توسط سے سپیکر صاحب آج آپ نے جس طرح سے اپنا فرض بہادری سے ادا کیا میں میں اس معزز ایوان کے توسط سے جناب چیرمن آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی بہادری ہر طرح سے آپ کو زچ کیا گیا آپ کے احکامات کو نہیں مانا گیا ہائی کورٹ نے بلا کر آپ کو آپ کے اختیارات واپس دیئے اس کے باوجود آج آئین قانون کا تیسری مرتبہ مذاک کیا گیا لیکن قوم پندرہ دن پریشان حیجانی کیفیت میں گرفتار تھی لیکن آج سب چیزوں کے باوجود جناب چیرمن سب چیزوں کے باوجود آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے خدا کے باوجود یہ میری فتح نہیں یہ ہم سب کی اس ایوان میں بیٹھے ایک ایک رکن کی فتح ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے سپیکر صاحب میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنے تمام ورکرز پارٹی اراکین ہمارے معزز اتحادی پیپلز پارٹی کے پالیمہ لیڈر حسن مرتضی صاحب علیم خان صاحب جہانگیر ترین صاحب ملک اصد کھوکر صاحب راہ حق پارٹی کے معاویہ آزم صاحب جگنو موسن صاحبہ زہرہ بطول صاحبہ عزمہ کاردار صاحبہ موسن اتاکھوسا صاحب احمد علی اولک صاحب راجہ صغیر صاحب فیدا حسین وٹو صاحب میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا گزارش اتنی ہے آپ بھی اس صوبے بطور اپوزیشن ڈیڈر اسی ایوان کے باہر جب ہم کالی پٹیاں باندھ کر متحدہ اپوزیشن حسن مرتضی صاحب ہم نے تمام تر دھاندلی زدہ الیکشن کے جمہوریت کی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے حلف لیا تو میں نے کہا تھا کہ عمران نیازی صاحب ہم دھاندلی سے ہمارا الیکشن چورایا گیا شاید ایک قوم دھاندلی زدہ الیکشن کے زخم بھول جائے اگر آپ نون لیگ نے جتنا پرفارم کیا اس سے آپ دس اس کا فیصد بھی آپ پرفارم کر لیں اور ہم نے ساتھ دیا ہم اس ایوان میں بیٹھے سپیکر صاحب میرے رفقان نے میرے قائدین نے اس جماعت کے یہاں بیٹھے ہیں سلمان رفیق صاحب حافظ میاں نومان صاحب شاہد عباسی صاحب احسن اقبال صاحب خاجہ سعاد صاحب ان سب نے جیلیں کاتی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف مقدمے بنائے گئے میں یہاں پر 22 مہینے بطول قیدی پروڈکشن آرڈرز پر اس ایوان میں پیش ہوتا رہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں برا وقت آتا ہے اللہ کے کرم سے چلا جاتا ہے لیکن سپیکر صاحب میں آج آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی صاحب سے کہ آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دیا آج لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں ایک کروڑ نوکریوں تو دور کی بات ہے پچاس لاکھ گھر کا اس غریب قوم سے آپ نے وعدہ کیا پچاس لاکھ گھر کیا بننے تھے جناب چیرمن آتے ہی غریب کا جھونپڑا غریب کا ٹھیلہ اس لیے گرا دیا گیا کہ وہ نجائز تجاوزات ہیں اسی حسنا میں بنی گالا کا محل جو نجائز تجاوزات تھے اس کو لاکھوں میں ریگل رائز کرا دیا گیا اور غریب کا ٹھیلہ گرا دیا گیا یہ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں سپیکر صاحب پانچ اشاریہ آٹھ فیصد گروت ریٹ تھی دو زار اٹھار میں جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا تین سے چار فیصد انفلیشن ریٹ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچ اشاریہ آٹھ جو فیصد گروت ریٹ تھا وہ زمین بوس ہو کر سفر پہ آ گیا وہی تین چار فیصد جو انفلیشن ریٹ تھا وہ بارہ فیصد پہ آ گیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا برطانیہ کا جو جریدہ ہے اکانومیسٹ اس نے کہ پاکستان is the third most expensive country in the world اور یہ سپیکر صاحب چینی کا بہران آتا ہے اس قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور نیازی صاحب کہتے تھے کہ یہ مافیا ہے آٹھے کا یہ صوبہ جو کہ وافر گندم پیدا کرتا تھا اور دوسرے صوبوں کو بھی بفرام کرتا تھا اس صوبے کے اندر ایسا شدید بہران پیدا کیا گیا کہ آٹھے کے لیے اس قوم کو لائنوں میں لگنا پڑا کرونا آتا ہے تو پینڈال کی دوائی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے جب جب بھی بہران آئے امران نیازی صاحب نے کہا یہ مافیا کی کارستانی ہے یہ مافیا کون ہیں سپیکر صاحب یہ کون سے مافیا ہیں جو کے عام دنیا میں بیس سے پچیس فیصد انفلیشن ہوئی اور ہماری یہاں پر بیڈ گورننس کی وجہ سے لیک آف مونڈرنگ کی وجہ سے ساٹھ سے ستر فیصد جو ہے مہنگائی آئی بجلی اک سٹھ فیصد ان لوگوں نے مہنگی کی گیس ایک سو ستہ سٹھ فیصد مہنگی جو بجلی تھا وہ آٹھ روپے کا یونٹ جو ہے وہ آج ستائیس روپے کا ہو گیا ہے حد یہ ہے سپیکر صاحب پرسوں یہ بات واضح ہوئی کہ صرف لیک آف رپیر اور منٹرنس کے وجہ سے سات ہزار میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ گریڈ میں نہیں آرہی وہ پلانٹس بند پڑے میں سپیکر صاحب صرف جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آئیم ایف کے پاس نہیں جانا تھا خود کوشی کرنی تھی چھے مہینے انتظار کر آیا گیا جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں اسی اسلام میں تین وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے اور انویسٹر کا کانفیڈنس کریش ہو گیا سٹاک مارکٹس کیپٹل مارکٹس ان کا کانفیڈنس کریش ہو گیا اور پھر ہم نے 38 سے 40 فیصد کو روپے کی قدر کم کر دی اور پھر آئیم ایف کے گھٹنوں میں جا کر بیٹھ گئے کرزے لیے جاتے ہیں لیکن ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس ملک کے ساتھ تجربے کیے گئے کھلوار کیا گیا انتشار سبیقہ صاحب جب آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ اس کرسی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ بیٹھے ہیں میرے سارے ساتھی کن گالیوں سے غلیز گالیوں سے ان کو نوازا گیا یہاں پر ہماری خواتین بیٹھی کس طرح سے ان پر حملہ کروایا گیا ٹاک شوز پر بدتمیزی بد اخلاقی کا سبق دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ غلیز گالیاں دیتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے کہ تم میرے ٹائگر ہو کیا اس طرح سے پاکستان چلے گا پھر ہر چیز پر جھوٹ بولا جاتا ہے ہر ایک کو غدار کہا جاتا ہے بھرے جلسوں میں اس ملک کے دوستوں کو للکارا جاتا ہے کبھی ایبسلوٹری نوٹ کہا جاتا ہے کبھی یورپین یونین کو دھمکایا جاتا ہے جناب چیرمن یہ کلوبل ویلیج ہے دنیا ہمارا یورپین یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں چائنہ کے بنصوبوں کو کہا گیا آتے ہی کہ کرپشن زدہ ہیں وہ دوست جو ہم ہمیشہ آل ویدر فرنڈ ہے اس کو ناراض کیا گیا چائنہ ناراض ہوا تو یہ فرن پولیسی میں بھی اناڑے آگئی اور جب میں آپ کے سامنے یہ فگرز پیش کر رہا ہوں مہنگائی کے تو وزیرہ سابق نے کہا کہ مجھے قوم نے آلو اور پیاس کے ریٹ کے لیے الیکٹ نہیں کیا تو کیا آپ کو یہاں پر کوئی بادشاہت کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا سپیکر سب میں آج پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج اللہ کی میرمانی کے بعد قائد ایوان سے یہ طور پر الیکٹ کیا وہیں پر وہیں پر میں اپنے قائد محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں اپنی جماعت کا مشکور ہوں جس نے ایک کارکن پر اعتماد کا اظہار کیا اور میں آج پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حمزہ شباز آج بھی ایک کارکن ہے میرا سیاسی سفر جناب چیئرمن نائنٹین نائنٹی تھی میں شروع ہوا جب پہلی مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا میں اس وقت گرنمنٹ کالیج کا سٹوڈنٹ تھا اور چھ مہینے میں نے جیل کاٹی میں گریجوشن کر رہا تھا ایک سال ضائع ہوا لوگوں کی بیل ہوتی ہے لوگوں کو اپنا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بریت ہوتی ہے میری کوشمنٹ ہوئی اس بنا پر کہ یہ تو اس کی عمر نہیں تھی جیل جانے کی اس کی عمر نہیں تھی مقدمے بھگتنے کی تو اس کو آپ نے جیل مالا تو میرا کیس کوش ہوا تھا کہ یہ انڈر ایج ہے سپیکر صاحب اس کے بعد مشرف کا دور آیا دس سال نہ میرا بھائی تھا نہ میرا والد تھا نہ کوئی مشورہ دینے والا تھا دس سال میں نے یہاں پر ایک یعنی مالی کے طور پر گزارا اور اسی حصنا میں میرے دادا وفات پا گئے ان کی میت آئی انہی کاندوں پر ایک واحد فیملی میمبر تھا جس نے اپنے دادا کو لہد میں اتارا کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دادا کو لہد میں اتارتا میرے والد کو کینسر کا موزی مرض لاکھ ہوا امریکہ میں وہ اپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حمزہ شہواز میں تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا اگر میں زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے آج وہ خط روز میں پڑتا ہوں اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں تو سپیکر صاحب وقت آتے ہیں اللہ کی میرے بانی سے گزر جاتے ہیں پھر بائیس مہینے جیل کٹی دس سال میں میمبر نیشنل اسیمبلی رہا چار سال اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کی اور اللہ کی مدد سے اپوزیشن ڈیڈر رہا تو انتیس سال کا یہ ایک طویل سفر ہے اور آج انتیس سال کے طویل سفر کی مسافت تہہ کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو اپنی پنجاب کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے قائد ایوان کہلانے سے زیادہ ایک ورکر کہلانے پہ آج بھی ناز ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب اس صوبے میں جو کہ ترقی کر رہا تھا میرٹ کے اصولوں کی بنیاد پر افسران کا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی وزیراللہ خود جو ہے وہ ڈی سی اور ای سی کی انٹریویوز کنڈک کرتے تھے رپورٹیں مرتب ہوتی تھی کہیں پر کئی واقعہ ہوا تھا شہباز شریف خود پہنچتے تھے آج سپیکر صاحب سانیہ سائیوال ہوا میں اس بچی کے گھر گیا میری بھی ایک بچی ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے سپیکر صاحب مجھے آج بھی اس بچی کے آنسوں نہیں بھولتے اس نے کہا انکل حمزہ میں نے ان ان کو کہا کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں میرے بابا کو گولی مت مارو میں اپنے بابا کو یہاں سے لے جاتی ہوں میری ماما کو گولی مت مارو حمزہ انکل انہوں نے میرے سامنے میرے بابا کو گولی مار کر مار دیا اس بچی کی جو آنکھوں میں جو بے بسیت تھی سپیکر صاحب آج تک جب اس کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگ ٹیک کھڑے ہو جاتی ہیں یہ موڈر وے کا واقعہ ہوا خاتون کا ریپ ہو گیا اور وہ جو سی سی پیو تھا اس نے کہا کہ یہ خاتون کا قصور ہے یہ تھی رات کو کیوں نکلی اور وفاقی وزراء کی ٹیم آگئی کہ جی یہ تو بڑا عظیم سی سی پیو ہے جس کی اپنا جو ہے وہ کرتوتیں ہیں وہ آج میں گنوانا شروع کروں تو بہت دیر ہو جائے گی کچھ نہیں ہوا سیف سٹی جہاں پر آج ہم شہر لہور میں بستے ہیں سپیکر صاحب تن دھیاڑے ڈاکے پڑتے ہیں ریپ ہوتے ہیں اٹھارہ ارب کا منصوبہ جو کہ پچھلی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے لگایا اس کے تیس فیصد کیمرے بند پڑے ہیں آج بھی بند پڑے ہیں لائن آرڈر کے حوالے سے میں آپ سے کیا بتاؤں شرم آتی ہے کہ نچری سطح کی ٹرانسفور پوسٹنگ کے لیے بیروکریٹس ہوں یا کوئی اور سرکاری افسر ہو ریٹ ایوانے وزیرالہ میں تیہ ہوتے ہیں کیش پر اپنا جو ہے وہ ساری بات چیت ہوتی ہے اور ٹرانسفور پوسٹنگ ہوتی ہیں یہ پڑتے ہیں سارے لوگ یہ گیلری میں بیٹھے میرے جو اپنا بزرگ میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں روز اخبار میں ہوتا ہے جی اتنے درجن لوگ جو ہیں وہ ٹرانسفور ہو گئے پانچ آئیگی بدل دیئے گئے چیف سیکرٹریز بدل دیئے گئے اور آج صوبے کی حالت دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے یعنی آپ کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا سکے بھئی کودائی اٹھا لیتے جو کہ بڑے شاندار طریقے سے ٹرکی کے ساتھ مل کر ہم نے اپنا جو ہے اگریمنٹ کیا اسی کو آگے چلا لیتے اس کو مشینوں کو قبضے میں لے لیا ترک جو ہارے بھائی ہیں ان کو ناراض کیا اور آج اس لہور شہر کی صفائی کا کوئی پرسانی حال نہیں سپیکر صاحب ویسے تو آپ کے ساؤس میں تیب اردوان ہسپٹل بنا ہے سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہسپٹل ہے خدا کا شکر ہے بہاول پر میں شاندار کارڈیالوجی انسٹیوٹ بنا ہے یہاں پر کیڈنی ان لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیوٹ ہے یہاں کے غریب لوگ جو اپنے پیاروں کے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ایمبیسیو میں دھکے کھاتے تھے اپنے گھر بیچ کر پیسے کٹھے کر کے باہر جاتے تھے ہم نے باہر سے ڈاکٹرز کو بلایا اور چیرمن صاحب وہ یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جن کے اپنے جہاز تھے وہ وہاں پر کام کر رہے تھے صرف اس ملک کی پیار کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے اس منصوبے کو ٹھپ کر دیا گیا کیونکہ یہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا مجھے آپ بتائیں سپیکر سا کہ کیا شہباز شریف کا منصوبہ ہونے کی وجہ سے اس غریب عوام کو تکلیف دی گئی اس کو علاج و موالجے سے محروم کیا گیا جہاں پر کامیاب کیڈنی ٹرانسپلانٹ شروع ہو چکے تھے کینسر کی دوائیاں اسپتالوں میں عام دوائیاں مفت ملا کرتی تھی اب ہیلتھ کارڈ بھی ہوتا ہے خریب آج بھی کے پاس ڈاکٹر کہتا ہے جاؤ پہلے اپنی جیب سے دوائیاں لے کے آؤ پھر ہم تمہارا علاج کریں گے یہ کوئی عمران نیازی کی رام کہانی نہیں ہے آپ کو سنا رہا چیرمن صاحب یہ حقائق ہیں یہ تلخ حقائق ہیں یہ کھلواڑ اس صوبے کے ساتھ ہوا ہے اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میں کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے نہیں آیا میں اپنے ساتھ کوئی کھلاڑی کا نام لگا کر پلس کرنے نہیں آیا میں خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کا کارکن ہوں شباز شریف کا بیٹا ہوں دن رات ایک کروں گا اس عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ میں اپنے موزز اتحادیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا نادر موقع ہے میری ایک ناکس رائے ہے میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چوتر سال کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں ہوئے چیرمن صاحب میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں بند گلیوں میں لوگوں کا حال پوچھنے جاتا ہوں آج سپیکر صاحب گھروں میں فاکے ہیں آج رات کو بچے دودھ نہ ہونی کی وجہ روتے ہیں ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیہ دینے کے علاوہ بچوں کو دینے کیلئے کچھ نہیں ہے یہاں سے آپ بھی مال روڈ سے گزرتے ہیں مختلف روڈ سے گزرتے ہیں دھیاری دار صبح بیٹھتے ہیں چچلاتی دھوپ میں رات کو جب گھر جاتے ہیں بچے بھوکے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے تو اس غریب آدمی کے آنسو ٹپکتے ہیں اس کے کھلیجے میں چھوڑیاں چلتی ہیں جب اپنے بوکے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتا آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں جب کسی کی ماں در سے کہراتی ہے بیٹے کا دل کرتا ہے کہ اپنا دل چیر کر اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیں لیکن اس کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں سپیکر صاحب آج اس صوبے میں گھروں میں یہ حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ ایسا ایسی نوبت کیوں آئی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں سپیکر صاحب میں آپ کے توسط سے اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں اللہ عزت دینے والا ہے رزق دینے والا ہے زندگی موت کے فیصلے وہ رب کرتا ہے لیکن میں نے اللہ سے دعا ہمیشہ یہ مانگی کہ اللہ میاں مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کا موقع دینا کس طرح دینا ہے وہ تیری مرضی ہے کیونکہ اللہ میاں میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہے اگر ایک گوائی بھی قیامت والے دن سچی پڑ گئی تو اللہ کہے گا کہ اس کو بخش دو کیونکہ یہ میری دخی مخلوق کے کام آتا تھا اگر سیاست میں خدمت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی یہ سیاست یہ سیاست کے میں اللہ سے دعا کرتا تھا میں نے کبھی قائد ایوان بننے کے لئے دعا نہیں کی میں اس رب کا شکر دا کرتا ہوں جہاں پر میں آج شکر دا کرتا ہوں ادھر اسی سانس احساسِ ذمہ داری بہت زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہوں آج جس دوراہے پہ یہ ملک کھڑا ہے جس مشکل میں یہ عوام ہیں مہنگائی نے غریب آدمی کا بھرکس نکال دیا ہے بے روزگاری نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں میں اپنے اتحادیوں کا شکر گزار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہر طرف انتشار ہے قومی اسیمبلی میں غداری کے سیٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں سپریم کورٹ کا پانچ اکنی بینچ کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ رات کے بارہ بجے تک اسیمبلی کا دنیا میں مذاق بنایا جاتا ہے اور پھر ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ملک کے خلاف سادش ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں چینمنٹ صاحب اس صوبے میں ایک نااہل شخص کو ودیرہ لگا کر اس صوبے کے خلاف سادش ہوئی ہے اس صوبے کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے لوکل باڈیز جو کہ ریڈ کی ہڈی ہوا کرتا ہے چینمنٹ صاحب برطانیہ میں جہاں جہاں جمہوریت ترقی کرتی ہے وہاں پر لوکل باڈیز مضبوط ترین ادارہ ہے اس سے کچھ اور تو نہیں بن پڑا اٹھاون ہزار الیکٹڈ میمبرز کو سبیکر صاحب ایک جنبش کلم کی ذریعے انہوں نے چلتا کیا پھر سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا کرونا جیسی وبا آئی کیا کریا کریا گاؤں گاؤں جو ہماری لوکل باڈیز کے یونین کاؤنسلز وارڈز ہم بہترین کارکتگی کر سکتے تھے لیکن اس کو ختم کر دیا گیا تو میں انشاءاللہ مجھے ہر کے پاس چل کے جانا پڑا میں جاؤں گا اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ایک اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے چیئرمن صاحب تو بہترین بلدیاتی نظام کو صوبے میں مطارف کرانا ہوگا اور اس کے لیے میں سب کے ساتھ بیٹھوں گا اور انشاءاللہ ایک اچھا مربوط بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے آج خوشی نہیں ہے کہ اس ایوان کی کارکردی کی جو ہے ہماری لو انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہاں پہ آنا پڑا جب ڈیپٹی سپیکر کا گلہ دبایا جائے گا اس کو اپنا جو ہے نوچہ جائے گا اس کو گرائے جائے گا وہ اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلا جائے گا تو پھر آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کسی کو آکے آنا پڑے گا تو آج جو پولیس نے کردار ادا کیا ہے میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں سپیکر صاحب میں ایک پاکستانی ہوں بعد میں میں لیڈر آف دی ہاؤس ہوں میں آج اس موزز ایوان سے آپ کے توسط سے پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں بہت انتقام ہو گیا بہت بد اخلاقی ہو گئی بہت ایک دوسرے کے گربان ہم نے پکڑ لیے آج جو کچھ ایوان میں ہوا یہ اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے قوم امن چاہتی ہے قوم کے بچے بھوکے ہیں رات کو لوگ اپنی ماں کی دوائی نہیں لاسکتے ان کو رات کو نین نہیں آتی کہ ماں بیمار ہے باپ کا سینہ چھلنی ہے کہ اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے بجلی کے بل آتے ہیں تو گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں گیس کے بل گیس تو ویسے ہی آتی نہیں ہے بل آتے ہیں لوگ ذینی مریض بن چکے ہیں تو میں آپ کے توسط سے اس ایوان کو گواہ بنا کر ایک کارکن کے ناتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتقام کا صفحہ آج سے ہم نے پھار دیا ہے ہم کسی دیں انتقام نہیں لیں گے ہم اس صوبے کی خدمت کے لیے عام عوام کے بھلائی کے لیے اپنی کمر کس کر میدانِ عمل میں نکلیں گے اور اللہ کی مدد سے اگر عوام کا بھلا ہو جائے اس صوبے کا بھلا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہی بہترین انتقام ہوا کرتا ہے جمہوریت کے اندر لیکن سمیکر صاحب آپ نے بھی چلے جانا ہے میں نے بھی یہاں پر قائد عوان بن کر ساتھی زندگی یہاں نہیں بیٹھے رہنا لیکن آج میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا اپنے اتحادیوں کو اپنے موزز عراقین کو کہہ رہا تھا میں نے کہا آج تین دفعہ یہ جو الیکشن کے لیے ایوان میں اجلاس منقد ہوا جس طرح اس ایوان کو تعلے لگائے گئے یہ ایوان کی تدین و عرائش ہوئی ہے نیا ایوان بنا ہے بھئی ایسے شاندار ایوان کا کیا فائدہ کہ اسی شاندار ایوان میں آج آئین اور قانون کا قتل ہوا ہے میں آپ کے توسط سے ہمارے اتحادی بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ہم نیا سپیکر الیکٹ کریں گے انشاءاللہ اور اس ایوان کی مدد سے جو اس کرسی کا آپ کے ساتھ جو ہوا ہمیں ایوان کی ان ہاؤس کمیٹی بنانی چاہیے اور جو بھی اس میں انوالو ہیں اس سازش میں یہ سازش آپ کے خلاف نہیں ہے یہ سازش حمزہ شہباز کی خلاف نہیں ہے یہ سازش جمہورت کے خلاف سازش ہے یہ آئین کے خلاف سازش ہے اس کی بھرپور انکواری ہونی چاہیے اور اس ایوان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ دوبارہ ایسا تماشا اس صوبے میں بپا نہ ہو سکے سپیکر صاحب عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور احساسی سمداری ہے میرے معزز عرقین بیٹھے ہیں میرے اتحادی بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ میں موسیقا 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 موسیقا